آرر و جئی 2019 اگزامینیشن میں کیا آپ صرف CBT1 اگزام کرنا چاہتے ہیں یا آپ فانل سیلیکشن چاہتے ہیں کیا ہم نے CBT1 اور CBT2 میں جو سلے بس ریلوے نے فریم کیا ہے کیا ہم اس کو سمجھتا ہے ریلوے کا جو اگزامینیشن اس بار ہونے والا ہے جنر انجنئر پوسٹ کے لیے کیا اس کی تیاری اور جو پہلے اگزامینیشن ہوئے ہیں جو ریلوے نے لیے ہوئے ہیں کیا وہ سبھی اگزامینیشن کے تیاری اور اس اگزام کے تیاری کیا سیم ہوگی اور سب سے محکم بات کی جو ہمارا فانل سیلیکشن ہونے کو ہے اس اگزامینیشن کے لیے اس کے لیے ہمارا ریزرڈ اورینٹیڈ اپروچ کیا ہونا چاہیے تو یہ ڈسکس کرتے ہیں یہ سارے پوائنٹس کو آج کے ہمارے اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ویڈیو میں نے ملتن شل ساگت ہے آپ کا آروہنگ جیسا کہ آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے اس کا مین ٹاپک کیا ہے اس کا مین ٹاپک ہے سی بی ٹی ون اور فانل سیلیکشن تو اس مین ٹاپک میں آنے سے پہلے کچھ جو ادھر امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم اس کو پہلے ڈسکس کریں گے اور جو ہمارا آج کا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے سی بی ٹی ون اور سیلیکشن ہم اس پر آئیں گے دیفنیٹلی آئیں گے اور ساتھ ساتھ پیرلی اس جو ویڈیو میں جو بھی ہم کوشن رائز کرنے والے ہیں اس کوشن کا سولوشن بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں پروائیٹ کریں گے تو آج کے اس ویڈیو کا کوشن بھی جاننے کے لیے اور اس کا کمپلیٹ اس کوشن کا کمپلیٹ سولوشن بھی جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آپ آن تک ہمارے ساتھ بنے رہے گے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو سی بی ٹی ون ہے اور سی بی ٹی ٹو ہے کیا اس کا جو السلابری ہے ہم اس کو اچھے سے سمجھ پائیں ہیں کیا اس کے اندر کا جو کونسپٹ ہängat ہم اس کو سمجھ پائیں ہیں اور یہ جب سلیبس کے طرف دیکھتے ہیں جو سلیبس ریلوے نے فریم کیا ہوا ہے سی بیٹی ون اور سی بیٹی ٹو اگزامینیشنز کے لیے میں نے یہاں پر بورڈ میں ایک شوڈ وے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو سی بیٹی ون ہے اس میں جو میتمیٹس کا پارٹ ہے اس میں سے تیس کوشن آنے والے ہیں جو انٹیلیجنس اور ریزننگ کا جو پارٹ ہے وہاں سے پچیس کوشن آنے والے ہیں جو جنرل اویرنس کا پارٹ ہے وہاں سے پندرہ کوشن آنے والے ہیں اور جو جنرل سائنس کا پارٹ ہے وہاں سے تیس کوشن آنے والے اس پرکار سے دیکھا جائے تو ریلوے میں جو جنرل ایزامینیشن سونے والا ہے دو جار انیس اس میں سی بیٹی ون میں جو انہوں نے سلیبس دیا ہوا ہے اس کے قولنگ یہ ہے کہ نبی منٹ میں ہم کو سال کرنے ہوں گے سو کوشنز ہمیں کن سال کرنے پڑھیں گے ہمیں سال کرنے ہوں گے نبی منٹ میں سو کوشنز یہ ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے جدی ہم بات کریں سی بیٹی ٹو کا تو یہاں پر جنرل اویرنس پندرہ کوشن پیجس کیمیسٹری پندرہ کوشن کمپیوٹر اینڈ ایمیلیکیشن دس کوشن انوارمنٹل اینڈ پولوشن دس کوشن اور ٹیکنیکل پارٹ جو رہے گا وہ کتنا ہو گیا یہاں پر سو کوشن انہوں نے فریم کیا ہوا ہے تو ہمارا مین موٹو یہ ہے کہ کیا ہم اس سلیبس کی گہرائی کو سمجھ پائیں ہیں کیوں یہاں پر سلیبس اس طریقے سے یہاں پر فریم کیا ہوا ہے میں آپ کو یہ سی بیٹی ون اور سی بیٹی ٹو کا جو کمپلیٹ سلیبس ہے اس کو دو ون میں آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں جب پہلا ورڈ ہے وہ ہے آپ کا سکل کیا ہے سکل اور جو دوسرا ہے وہ ہے آپ کا نولیچ نولیچ دیکھیں اب یہ دو پوائنٹ کیسے ویریفائیڈ ہو رہا ہے اس اگزامینیشن سے ہم جلدہ سمجھنے کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی یہ معلوم ہے ہم جو اگزام دینے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہے ریلوے کا جنیئر انجنیئر کا اگزامینیشن اب یہ سوال اڑتا ہے کیا جنیئر انجنیئر کو اس سب پارٹ کی ریکوارمنٹ ہوگی جب وہ وہاں پر فانیلی جاپ کرنے کے لئے جانے والا ہے کچھ جو جنیئر انجنیئر ہوں گے وہ کسی ورڈ شاپ میں کام کرنے کے لے جائیں گے کچھ جو ہوں گے وہ سگنل میں کام کرنے کے لے جائیں گے تو الگ الگ سیگمنٹ میں کام کرنے جائیں گے تو سوال یہ اٹھا ہے کیا ریکوارمنٹ ہے جنیئر انجنیئر بننے کی جو انہوں نے ریلوے میں سلی بس دیا ہوا ہے اب دیکھئے یہ جو میتہمیٹکس والا پارٹ ہے نا اور یہ جو ریزننگ والا پارٹ ہے جو ہمارے CBT1 میں دیا ہوا ہے تو اس کا مینلی ہمارا اوبجیکٹ کیا ہے آپ کو بھی معلوم ہے آپ لوگ کے تیاری ابھی چل رہی ہوگی آپ لوگ بسے بہت دیاری ابھی سٹارٹ کر بھی دیا ہوگا اور جن لوگوں نے تیاری سٹارٹ نہیں کیا ہے آپ سب بھی آج سے ہی تیاری سٹارٹ کر دیجئے ایسے موقعیں ہمیں بار بار نہیں ملتے ہیں اب یہاں پر دیکھئے جو سلی بس یہاں پر دیا ہوا ہے پچپن کوشن پچپن کوشن یہاں پر سے آ رہے ہیں تو اب اوبجیکٹ کیا ہے اس کا اوبجیکٹ یہ ہے جب بھی ہم ایکٹی اور ریزننگ کا پارٹ دیکھ رہے ہیں تو ایکچولی وہ یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو بھی انجنیئرس یہاں پر بنیں گے ایسے جنیئر انجنیئر ریلوے میں تو بسیکلی ان کا اسکل کیسا ہے ان کا برین کے آپریٹ کرنے کا سپیڈ کتنا ہے ان کا کسی بھی چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے وہ کتنا سمیہ لیتے ہیں تو آلٹی میٹلی ہمارا جو مین یہاں پر جو پوائنٹ ہے آپ کا جو برین ہے وہ کتنا فاسٹ آپریٹ کر رہا ہے یہ چیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ پارٹ یہاں پر فیڈ کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو ایپٹی اور ریزننگ کا پارٹ ہوگا اس کوشن میں اس پارٹ کے جتنے بھی کوشن آنے والے ہیں ان کو ہمیں بزنے فریکشن سیکنڈ میں ہم کو سول کرنا ہے تو بسکلی مین پرپس جو اس کا ہے کہ آپ کا جو برین ہے کسی سپیڈ سے چل رہا ہے کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم ریلوے میں وہاں پر جوب کرنے کے لیے جارے ہیں آپ کو یہ معلوم ہے کہ ریلوے بھارت کا سب سے بڑا سیگمنٹ ہے جہاں پر نمبر آپ ایمپلائیز کام کرتے ہیں اور ریلوے ہی ایسا سیگمنٹ ہے جہاں پر بہت سے زندگی ایک ہی سمیہ میں ٹریول کرتے ہیں تو ہماری جواب دے ہی نہ کیول اپنے زندگی کو لے کر ہے بلکہ جو لاکھوں لوگ جو بھارت میں ڈیلی ٹریول کرتے ہیں ٹرین کے مادھیم سے تو ان کی زندگی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہم وہاں پر بن جاتے ہیں تو اسی لئے ریلوے چاہتا ہے کہ کسی بھی پرستیتی میں آپ کا برین کتنا فاسٹ آپ ایٹ کر سکتا ہے کتنا پریسائز آپ ایٹ کر سکتا ہے اور کتنے کم سمیہ میں اسی لئے انہوں نے یہ پارٹ یہاں پر فیٹ کیا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں آگے ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں انہوں نے فیٹ کیا ہوا ہے جنرل آویرمیس جنرل آویرمیس کا جو پارٹ ہے وہ سی بی ٹی ون میں بھی ہے اور سی بی ٹی ٹو میں بھی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل آویرمیس کا سلی بس نے انہوں نے یہاں پر کیوں فیٹ کیا ہوا ہے تو وہ وہاں پس نہ کیول آپ کا اسکل چیک کرنا چاہ رہے ہیں برین کے لیور پر آپ کی آپ کا برین کتنا فاسٹ کام کرتا ہے بلکہ وہ یہ بھی چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی میموری ہے وہ میموری کتنا جیادہ ڈاٹا کو سٹور کر سکتی ہے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو جنرل اویرنس کا جو پارٹ ہے یہاں پر بسکلی ہم پڑھنے جا رہے ہیں انڈین ہسٹری انڈین پولیٹی انڈین اکنومکس جوگرافی پارٹ وہاں پر آئے گا ہمارا ہمیں ساتھ ساتھ وہاں پر تیاری کرنی ہے تو اس پارٹ کا مدلہ بھی یہ کیونکہ یہاں پر ہم کچھ چیزیں کلکولیٹ نہیں کرنا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے میموری میں فیڈ کرنا ہے تو ایکچوال میں ریلویک آبجیکٹ یہ ہے کہ آپ کی جو میموری ہے اس میں کتنا ڈاٹا آپ سیو کر سکتے ہو تو یہ ان کا مین آبجیکٹ ہے اس فریم کو اس جو پارٹ کو یہاں پر فریم کرنے کا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جو یہ جنرل سائنس کا جو پارٹ دیا ہوا ہے نا جنرل سائنس کا جو پارٹ دیا ہوا ہے پلاس آپ کا فیڈیس کیمیسٹی میں آپ کو بولوں یا آپ کو میں بولوں کمیوریٹر ایپلیکیشن یا میں آپ کو بولوں انوارمنٹل انڈ پولیشن تو یہ سارے ایسے ٹاپک ہیں جو ایک انجینئرز کو معلوم ہونا چاہیے یہ ان کی بیس میں ہونا چاہیے تو یہ انجینئرز کا بیس چیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ پارٹ ڈالا ہوا ہے آپ کو بھی معلوم ہے جو انجینئر چاہے وہ ڈگری ہلڈر ہو چاہے ڈپلومہ ہلڈر ہو وہ ٹینٹھ، ٹیلیون، ٹویل پڑھ کے ہی آتا ہے وہ سکول کر کے ہی آتا ہے اس لئے سلیبس میں بھی انہوں نے کلیر مینشن کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہمارے سلیبس کا بیسیگ موڈیول ہے وہ اپ ٹو کلاس ٹینٹھ ہے تو وہ یہ مان رہے ہیں کہ آپ کا بیس سٹرونگ ہونا چاہیے سکول لیول پر بھی تو آپ کا بیس کتنا سٹرونگ ہے ایک انجینئرز کا بیس کتنا سٹرونگ ہے وہ چیک کرنے کے لیے یہاں پر سائنس، اپلاس، فجیکس، کیمسٹری، بیالوجی پارٹ یہاں پر فیڈ کیا گیا ہے پیرللی ٹائم کی ہم بات کریں تو آپ کو بھی معلوم ہے آج کے جو سمیں ہیں وہ آج کا سمیں کمپیٹر کا ہے آج کا سمیں انٹرنیٹ کا ہے ہم کتنا ہی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں یہ بھی ہمیں بہت امپورڈنٹ ہے اسی لیے دیکھیں یہاں پر گوھر کہجئے گا کہ کمپیٹر اپلیکشن کا جو پارٹ ہے یہ سی بی ٹی ون میں نہ کر کے سی بی ٹی ٹو میں کیا ہوا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے سی بی ٹی ون جو ہے یہ جسٹ ایک والی فائنگ اگزامینیشن یہ صرف ایک والی فائر ہے تو اس کا مپرپس یہ ہے یہاں پر کیونکہ اس کے جو مانس آپ کے آئیں گے کمپیٹر اپلیکشن کے وہ آپ کے فائنل میریٹ لسٹ میں بھی ایڈ ہونے والے ہیں تو یہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سامنے کے کارڈنگ کتنا اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں آپ اس اپ چیزیں سیکھ رہے ہیں کی نہیں سیکھ رہے ہیں اس لیے ان کا مین پرپس ہے اب میں بات کروں انوارمنٹر ان پولوشن کا تو یہ آج کے سامنے نہ کیونکہ سموچے بھارت کا بلکہ پورے وشو کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے انوارمنٹر ان پولوشن کہ ہم کتنا ایک اچھا سسٹم کریٹ کریں جس سے ہمارے انوارمنٹ جو ہو وہ لیس پولوٹیڈ ہو اور جو ہمارا آپریشن سسٹم ہے وہ بھرتے جائے تو اس لیے ہم کو یہاں پر وہ سارے پوائنٹ ڈسکس کرنے ہوں گے وہ سارے پوائنٹ کے بارے میں نوریز گین کرنا ہوگا جو اسپیشلی ریلوے سے ریلیٹ کر رہا ہے جس کا ایفیکٹ ہمارا کہیں نہ کہیں جو ایفیکٹ ہو رہا ہے نیگیٹیو میں انوارمنٹ میں ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری ہے کی نہیں یہ چیک کرنے کے لیے ریلوے نے یہاں پر اپنا ایک پوائنٹ فٹ کیا ہوا ہے پلاس یہ میں بات کروں جو سب سے اپورنٹ پوائنٹ ہے سی بیٹی ٹو کا وہ ہے ٹیکنیکل پارٹ یہاں پر لگ بلگ سو کوشن آنے والے ہیں تو بسکلی وہ یہاں سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس بھی برانچ میں آپ نے انجنیرنگ کی ہوئی ہے چاہے آپ ڈگری ہولڈر ہیں چاہے آپ ڈپلوما ہولڈر ہیں تو آپ کا اپنے برانچ میں چاہے آپ لٹریکل کے ہوں چاہے آپ میکنیکل کے ہوں چاہے آپ سی بیل کے ہوں چاہے آپ ایٹی اینٹی کے ہوں یا آپ کسی طرح برانچ کے ہوں تو آپ کے اپنی برانچ میں کمانڈنگ کتنی ہے اس کمانڈنگ کو چیک کرنے کے لیے ہی یہ والا جو پارٹ ہے یہ سی بیٹی ٹو میں فیڈ کیا گیا ہے آپ یہاں پر یہ پوائنٹ بھی گوھر کر سکتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل والا پارٹ ہے وہ سی بیٹی ون میں کیوں نہیں ہے کیونکہ سی بیٹی ون جس ایک کوالک فائر تو ہمارا جو میریٹ لسٹ بننا ہے وہ سی بیٹی ٹو سے بننا ہے تو ٹیکنیکل پارٹ آپ کا کتنا سٹرونگ ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ریلوے نے دیا ہوا ہے ٹیکنیکل کے سو کوشن اور سی بیٹی ٹو تو آئیے یہ اب ہم نے ڈسکس کیا کہ جو ہمارا سلیبز جو دیا ہوا ہے ریلوے نے جو فریم کیا ہوا ہے سی بیٹی ون اور ٹو میں تو وہ اس کا بسکلی ان کا آبجٹ کیا ہے ٹیک ہے اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے سیکنڈ ایمپورنٹ پوائنٹس کی طرف اور وہ پوائنٹ ہے ہمارا کی جو ریلوے میں جو اگزامینیشن ہمارا ہونے والا ہے جنیر انجنیر لیول پر کیا اس کی تیاری اور جو ریلوے نے جو پہلے تیاری لی ہوئی ہے پہلے جو اگزامینیشن لیا ہوا ہے تو کیا ان دونوں کا ہی پرپریشن کیا وہ سیم ہوگا آئیے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے سکل پلس نولیج اسکل کے پارے میں پارٹ جو تھا میس اور ریزنگ میں آ گیا نولیج کا جو پارٹ ہو گیا ریمیننگ پارٹ کمپلیٹلی نولیج ہولا پارٹ ہے اس پرکار سے ہم اس کو ڈیوائٹ کر سکتے ہیں سکل پلس نولیج میں سیکنڈ پونٹ جو ہمارا ہے کمپیریزن کمپیریزن اور دی ریلوے کرنٹ اگزامینیشن فور جنیر انجنیر وید دی پریویس اگزامینیشن ویچ واس کنڈکٹیڈ بائی ریلوے فور ڈیفرنٹ سیگمنٹس جیدی ہم بات کرتے ہیں پریویس اگزامینیشن کی تو آپ کو معلوم ہوگا ریلوے نے ریسینٹلی جیدی ہم بات کریں تو ریلوے نے ریلوے نے لیا ہوا ہے اسسسٹینڈ لوکو پائلٹ اسسسٹینڈ لوکو پائلٹ کا اس نے اگزامینیشن لیا ہوا ہے آپ کو بھی معلوم گا ریلوے نے ابھی کچھ سمیں پہلے یہ کچھ مہنے میں بولوں تو اس نے نون ٹیکنیکل لیول پر بھی اگزامینیشن لیا ہوا ہے اور کچھ کنڈکٹس ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پریویس لی ریلوے کی جونیر انجنیر اگزامینیشن بھی انہوں نے دیا ہوا ہے تو ہمارا یہ پوائنٹ کہنے کا ہے کیا ریلوے اسسٹینڈ لوکو پائلٹ ریلوے نون ٹیکنیکل اگزامینیشن یا ریلوے جونیر انجنیر کی پرپریشن کیا یہ سب کی پرپریشن سیم ہوگی جی نہیں دیکھیں یہ جو ریلوے اسسٹینڈ لوکو پائلٹ ہے یہ ایک الگ اگزامینیشن سے جو یہ ریلوے کا نون ٹیکنیکل اگزامینیشن سے یہ ڈیفرنٹ پوست کے لیے الگ سے ہوتا ہے اور یہ جو ریلوے جونیر انجنیر ہے یہ بسکلی مینلی ہم بات کریں تو انجنیر جو ہیں ہمارے دیش میں چاہے وہ ڈگری یا ڈپلومہ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ریلوے کے سائیڈ سے لیے جانے والا یہ ایک سپیسیفک اگزامینیشن سے تو ہم ایسا نہیں بول سکتے ہیں کہ یادی میں نے تیاری کی ہوئی ہے ریلوے اسسٹینڈ لوکو پائلٹ کی یا پھر ریلوے نون ٹیکنیکنیشن کی تو وہ تیاری ہماری سیم کام آنے والی ہے ریلوے جونیر انجنیر انجنیر اگزامینیشن میں اس میں آپ گوھر کیجئے گا جو ہم اگزام دیتے ہیں ریلوے اسسٹینڈ لوکو پائلٹ یا ریلوے نون ٹیکنیکل اگزامینیشن میں تو یہاں ہو سکتا ہے کچھ جو پارٹ یہاں بسکا وہ کومن ہو لیکن کچھ پارٹ یہاں پر کومن نہیں ہے جیسے میں آپ کو بولوں تو جو میکزیوم پارٹ ہے یہاں پر ٹیکنیکل کے سو کوششن جو ہیں یہ نہ ہی آپ کے اسسٹینڈ لوکو پائلٹ میں آئے ہیں اور نہ ہی نون ٹیکنیکل میں آئے ہیں اور نہ ہی آج تک کتنے بار بھی ریلوے نے جونیر انجنیر کا جو اگزامینیشن لیا ہے آج تک میں آپ کو بول رہا ہوں تل دو ہزار اٹھارہ تک جتنا بھی انہوں نے اگزامینیشن لیا ہے آج تک کبھی بھی ان کے اگزامینیشن میں ایسا فیٹن نہیں رہا ہے کہ جس برانچ میں آپ نے انجنیرنگ کی ہوئی ہے اسی برانچ کے ڈائریکٹلی آپ کو سو کوششن یہاں پر فیس کرنے پڑیں گے تو ایسا انہوں نے کبھی بھی فریم نہیں کیا ہے تو یہ ایک بہت ہی آپ ہو سکتے ہیں ایک ٹرمنڈس چینج ہے اس اگزامینیشن میں جو یہاں پر انہوں نے فریم کیا ہوا ہے تو ایک تو چیز یہاں پر یہ ہے کہ ٹیکنیکل کے سو کوششن جو ہیں ریلوے میں جنیر انجنیر برانچ سپیسپیک یہ پہلی بار فریم کیا گیا ہے اسی لئے ہم ایسا بلکل نہیں بول سکتے ہیں کہ جو ریلوے نے پریویس اگزامینیشن لیا ہے اس کی تیاری ہم کو ریلوے جے ہی دو ہزار انیس میں سپورٹ کرنے والی ہے کیونکہ اس کا ایک اور ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ جتنے بار بھی ابھی تک اگزامینیشن ہوئے ہیں جنیر انجنیر لیول پر وہ سارے جو اگزامینیشن تھے وہ آف لائن تھے لیکن یہ جو اگزامینیشن جو اس بار کا ہونے والا ہے وہ اگزامینیشن ہمارے ہونے والا ہے آن لائن اگزامینیشن ہونے والا ہے اس بار ہمارا اس پرکار سے دو چیزیں دی ہم بات کریں تو دو چیزیں بہت الگ ہوئی ہیں اس بار ریلوے کے لیے Ur咨یشن میں تو ہم یہ بالکل نہیں بول سکتے ہیں کہ اس کی پریپریشن اور ریلوے کی پریویس پریپریشن ہماری وہاں پر سیم ہوگی تو آپ بلکل کلیر رہی ہے اس پوائنٹ کو لے کر جو بھی کانڈیٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تیاری کر لیے اسسٹینٹ لوکو پالٹ کی میں نے ریلوے کے کئی سارے اگزامنیشن پہلے دیئے ہوئے ہیں یا پھر میں نے ریلوے کا جنیر انجنیر کا اگزامنیشن ہی پہلے دیا ہوا ہے تو میں تیاری سفیشنٹ ہے میں اگزام کلیر کر لوں گا میرا آپ سے ایک بسنر ایڈوائز ہے آپ اس برم میں بلکل مت رہی ہے کیونکہ ریلوے نے اس بار سسٹم بلکل بدل دیا ہے اب بلکل کیر کیجئے کہ we need a different approach for the preparation for this time to clear the railway junior انجن examinations اور اس چیز کا solution definitely ہم اس ویڈیو میں آپ کو پروائیٹ کریں گے آئیے آتے ہیں مین پوائنٹ میں جو ہمارے آج کے اس ویڈیو کا مین اوبجیکٹیو ہے وہ تھا ہمارا کی بھائی ہم کو cvt1 بس clear کرنا ہے either we want a final selection that is our final destination final selection دیکھئے بھائی اب یہ بہت ہی بڑا پوائنٹ میں نے یہاں پر mention کیا ہوا ہے cvt1 اور final selection اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے ابھی جو ہم preparation کر رہے ہیں جو maximum candidate جو approach لے رہے ہیں ابھی وہ کیا کر رہے ہیں ان کا پورا focus cvt1 میں ان کا پورا focus cvt1 میں ہے and they are not caring about cvt2 but اب دیکھئے یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ cvt1 میں یہاں ہم جاتے ہیں no doubt کوئی بری بات نہیں ہے اور یہ بلکل ایک پرکاش دیکھا جائے تو ایک صحیح approach ہم بول سکتے ہیں کہ ہم cvt1 میں focus کر رہے ہیں no doubt چلیے ٹھیک ہے کہ ہمارا جو maximum focus ہے وہ کس میں ہے cvt1 میں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم کو صرف cvt1 clear کرنا ہے کہ ہم کو final selection چاہیے دیکھئے ہم کو یہ معلوم ہے کہ جو cvt1 جو ہے یہ کیا ہے یہ qualifying examination ہے ہمیں صرف cvt1 کو qualify کرنا ہے کیونکہ جو ہمارا main examination ہے جس پہ merit list بنے گا جس پر ہمارا final selection ہوگا وہ ہے cvt2 ٹھیک ہے تو cvt2 ہمارا main ہے اب دیکھیں یہاں پر جو بات یہاں پر چھپی ہوئی ہے جو بہت سے لوگ دیکھ رہی پا رہے ہیں دیکھیں جو cvt1 میں ہمیں definitely ہمیں focus کرنا ہے لیکن یدی ہمیں final selection چاہیے یدی ہمیں final selection چاہیے تو ہمیں parallel cvt2 میں جو technical کے 100 question دیے ہوئے ہیں اس کی تیاری بھی parallel کرتے رہنا ہوگا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پڑ میں کوئیوں بول رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پس جدی ہم بات کریں cvt2 کا تو cvt2 سے ہی ہمارا merit list بنے گا اور اسی سے ہمارا final selection ہونے والا ہے اور اس کے سلے بس کو جدی ہم گوھر سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پس پچاس question جو ہیں جنرل اوگرلے سائنس کمپیٹر اور انوارمنٹ پارٹ سے آنے والے ہیں اور سو question کہاں سے آنے والے ہیں technical سے آنے والے ہیں تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ہم technical پارٹ کو اتنا زیادہ focus کیوں کر رہے ہیں کیوں اس کو اتنا ایٹیج دے رہے ہیں دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سلے بس دیا ہوا ہے جو سلے بس دیا ہوا ہے ریلوے نے technical کا چاہے وہ ریٹریکل کا ہو چاہے میکنیکل کا ہو چاہے سیویل کا ہو چاہے ہٹی اینٹی برانچ کا ہو یہاں پر سلے بس فریم کیا ہوا ہے اور جو بھی کینڈیٹس بھارت کے انجنلنگ لیول پر جو اچھے اگزامینیشن جیسے گیٹ ہے اور آئی ای ایس ہے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس سلے بس کے بارے میں سمجھ پائیں گے اس کی گہرائی کو سمجھ پائیں گے کہ بھائی انہوں جو سلے بس دیا ہے تو بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر اس ٹائپ کا فریم کیا گیا ہے جس کا جو پیٹن ہے ایک پرکار سے آپ بول سکتے ہیں کہ ہمارا ایک گیٹ ایک پیٹن دیا ہوا ہے تو بات یہ کہ کیا اس کا پریپریشن ہمارا کتنے سمجھ میں ہو سکتا ہے اس کا پریپریشن ہمارا کتنے سمجھ میں ہو سکتا ہے جدی ہم ایک ایوریج بات کریں تو ایک گیٹ سلے بس کی پریپریشن کرنے کے لیے ہم کو چھے مہنے لگتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کیا سی بیٹی وان اور ٹو کے بیچ میں ہم کو چھے مہنے کا سمجھ ملنے والا ہے بلکل نہیں ہمارے پاس جو سمجھ ملے گا سی بیٹی وان اور ٹو کے بیچ میں وہ مشکل سے ہم کو ملیں گے سوا ایک سے پہنے دو مہنے کے اسپاس اسے دیکھ ملیا تو بہت اچھی بات ہے لیکن آپ کو اسے کم ہی ملے گا اتنا مانکے چلیے تو اتنے کم سمجھ میں اتنے بڑے سلے بس کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے خاص کا اُس کینڈیٹس کے لیے جن کا ٹیکنیکل پارٹ بریک اپ ہو چکا ہے یا پھر جن کا ٹیکنیکل مومنٹم پر نہیں ہے ان کو دکت ہوگا جو کینڈیٹس پچھلے کچھ سالوں تیاری کر رہے ہیں ٹیکنیکل اگزامنیشنز کا پارٹ سے کلیر کرنے کی قابلت بڑھتے ہیں لیکن جو کینڈیٹس کا پریپریشن اُس مومنٹم پر نہیں ہے کہ یہ سو کوشن سال کر پائیں ایک سو بیس میٹ یہاں پر مینشن کیا ہوا ہے تو لبنا مانگے چلیے کہ 50% یدی آپ ساٹھ مینٹ میں سو کوشن سال نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کو اس بارے میں جرور سوچنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ یدی ہم کو فائنل سیلیکشن چاہیے تو ہمیں سی بی ٹی ٹو کا ٹیکنیکل پارٹ کا تیاری بھی پہلالی کرنا پڑے گا تو جو ہمارا اپروچ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سی بی ٹی ون ہے اس میں ہم 95% فوکس کریں اور جو یہ ٹیکنیکل پارٹ ہے جو سی بی ٹی ٹو میں ہے اس میں کم سے کم 5% ہم اب اس تیاری کرتے ہوگے چلیں تاکہ ایک کمیٹی پروسیس رہے گا ابھی ہمارے پاس اگزامنیشن میں کم سے کم دو مہنے کا گیپ ابھی مل جائے گا اور لگ بگ لگ بگ ان دونوں اگزامنیشن کے بیچ میں ہم کو سمجھ ملے گا سوہ ایک مہنے کا تو سوہ ایک مہنے وہاں سے اور دو مہنے یہاں سے سوہ تین مہنے تیاری میں ہم یہ اپروچ لے سکتے ہیں اور جو سو کوشن جو ٹیکنیکل پارٹ سے آنے والا تیاری اس کی ہو سکتی ہے تو ہمارے ٹیم کا ایک اڈوائز آپ کو یہ ہے کہ آپ نہ کیول سی بیٹی ون میں فوکس کیجئے بلکہ فائنل سیلیکشن کے لیے سی بیٹی ٹو کا جو ٹیکنیکل پارٹ ہے اس کو بھی لے کے چلیے یہ جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو ہم گیپ میں کر سکتے ہیں لیکن جو ٹیکنیکل ہے اس کا جو گیپ ملنے وارا ہے سی بیٹی ون اور ٹو کے بیچ میں وہ گیپ اتنا کم ہوگا کہ جو کینڈیٹ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کے بیچ میں تیاری کریں گے ٹیکنیکل کا تو شاید وہ ان کا ایک رونگ سٹیپ ہو سکتا ہے سو آپ جو اس بار جو ہمیں بہترین موقع ملا ہے ریلوے میں بننے کا جنیئر انجنیئر اس کو ہم نہ گوائیں اور اس اپروچ کو ہم سمجھیں اور یہاں سے تیاری کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں تو یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ تھا کہ جو سی بیٹی ون اور سیلیکشن والا جو پوائنٹ ہے تو آپ کو یہ فانل سیلیکشن چاہیے تو ہمارا آپ کو ایڈوائز ہے کہ آپ سی بیٹی ون میں نائنٹی فائنٹ فوکس کیجئے اور پیرلالی جو ٹیکنیکل پارٹ ہے ہمارا سی بیٹی ٹو کا وہاں پر فائنٹ پارٹسنٹ اس کو آپ دھیرے دھیرے پڑھتے رہیے اسی میں ایک پوائنٹ اور ایک کبنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ کو یہ بھی دھیان دینا ہوگا کہ یہ جو ٹیکنیکل کا ہمارا سلیبس فریم ہے ٹاپک بہت سارے ہیں وہاں پر تو اس میں سے ریلوے کے حساب سے ایمپورٹنٹ کیا ہے یا ایسا میں بول سکتا ہوں کہ ریلوے میں کس ٹاپک سے کوششن آنے کے چانسے زیادہ ہیں اب اس کے بارے میں آپ کو کون بتائے گا یہ بھبڑا سوال اٹھتا ہے تو اسی سوال کا بانسر دیں گے ہم آپ کو اپنے ویڈیو کے آج کے لاسٹ سیگمنٹ میں جو ہمارا رہے گا کہ how to take the result oriented approach to become a junior engineer in this railway examination تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو کے لاسٹ پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہمارا کہ ہم کیسے ایک بیسٹ approach لیں final selections کے لئے جدی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا final selection ہو اور ہم بنے junior engineer railway کے examinations کو clear کر کے تو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا main topic ہے CBT1 of final selection یہ میں نے discuss کی adjuster بھی آپ کے سامنے تو اسی کا solution میں آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ ہم ایسا کیا approach لیں جس سے ہم کو result ملیں دیکھیں سب سے main بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس پورے examinations کا اس پورے examinations کا یدھی میں کوئی آپ کو key point بولوں key point key point وہ point ہے جو طالعہ کھول دیتا ہے تو ہمارا junior یہ ہے طالعہ کون کھولے گا یہ دیکھیں وہ کھولے گا technical وہ کون کھولے گا وہ کھولے گا آپ کا technical کیونکہ یہاں سے آنے والے ہیں sock ocean ابھی تک ہم یہ discuss کر چکے اور ہم جان چکے ہیں کہ cbt1 سے qualified examinations ہے اور یدھی ہم کو final selection چاہیے تو ہم کو cbt2 میں maximum marks gain gain کرنا پڑے گا cbt2 میں maximum marks gain کرنا ہے تو ہمیں technical part maximum question solve کرنے پڑے گے کیونکہ یہ ہی ہمارا more than 65% part جو ہے cover کر لے رہا ہے cbt2 کا چھیک ہے تو سمجھ چکے ہوں گے آپ کو کیا چھنا چاہ رہا ہوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب approach strong کرنا ہے ہمیں technical میں اپنا strong base بنانا ہے اور اس پرکارج تیاری کرنی ہے جو بھی کوشن ہمارے پاس آنے والے technical part کے اس کو ہم solve کریں within fraction of second میں کیونکہ ہمارا جو examination سے ہمارے پاس 120 میٹ ملنے والے cbt2 کے لیے اور 150 کوشن وہاں پر آنے والے برلہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ہم کو اپنا speed کو increase کرنا پڑے گا یہ ہم selection یہاں پر چاہتے ہیں تو اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا کی یدی آپ کو selection چاہیے تو ہم جتنا analysis کیے ہیں اس کے according میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو candidate technical میں 85 ٹیکنیکل پارٹ میں 85 سے 90 کوششن ٹچ کر لیتا ہے اس کے chances بہت زیادہ بڑھ جائیں گے فائنل selection کے لیے اور یہ بلکل possible ہے آپ کو لگا رہے سر آپ تو 90 پسنٹ کے بارے ڈائیٹ بات کر دی ہیں تو بات ایسی نہیں ہے کیونکہ ریلوے میں آپ کو بولا ریلوے اس لیبس دیا وہ ٹیکنیکل گاف it is almost equivalent to a great and good examination in india like an i.s examination but اس لیبس almost equivalent to gate کے لیے ہے لیکن جو examination میں جو کوشن آنے والے ہیں جو level آنے والا ہے جس topic سے آنے والے ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے جو higher examination کے لیے ہوتے ہیں تو definitely جیدی ہمارا base strong ہے اور ہماری اچھی commanding ہے اپنے branch کو لے کر تو یہ target بالکل possible ہے دھیان رکھئے میں آپ کو clear way میں advise کنا چاہوں گا کہ یہ آپ target بنا رہے ہیں اور آپ clear motor final selection کا ہے تو یہ target ہمیں چھو کرنا پڑے گا 85 سے 90 question والا اب بات یہ اٹھتا ہے کہ تیاری اس کی ہوگی کیسے اور تیاری نہ کی اور technical کی بلکہ میں آپ کو بولوں تو final selection کی تیاری final selection کی تیاری اور جو ہمارے ویڈیو کا آج کے اس ویڈیو کا main topic CBT one of final selection سب سے جو اس کا main approach ہوگا آپ دیکھئے جدی آپ تیاری کر رہے ہیں چاہے self study کر رہے ہیں چاہے کسی coaching کو join کر رہے ہیں یا پھر online یا offline جو میڈیو آپ نے adopt کیا ہوا ہے وہ آپ کی choice ہے آپ کو جہاں best رگھتا ہے وہ پر approach لیجیے لیکن اس کے کچھ جو basic جو فیچر ہے جو بیسی پوائنٹ ہے وہ ہم کسی شیئر کرنا چاہتے یہ پر دیکھئے یہ جو CBT مینشن کیا ہے math reasoning general awareness general two میں اس کی تیاری آپ نے کسی اور exam کے respect میں کر لیا ہوگا جیسے آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بھارت میں ہر اسٹیٹ میں وہاں پر پی ایس سی ہے وہ اپنے کچھ examination لیتے ہیں وہاں پر جو وہاں پر گورننگ باڈی ہے وہ اپنے examination لیتے اور ان کے examination ہمارے لیے ریلوے میں بھی کام آئے گی ایسا آپ بلکل نہیں ہیں اس بھرم میں آپ بلکل مت رہیے کہ ہمیں تیاری کر لیا ہے چاہے وہ کوئی بھی examination ہو آپ کا ریلوی جنئر انجنئر کے علاوہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں چاہے وہ کوئی بھی examination ہو جنئر انجنئر کے علاوہ آپ دھیان رکھئے یہ preparation آپ کو ریپی جنئر میں اتنا سپورٹ نہیں کرنے والی کیونکہ ریپی جنئر بھی جنئر بدل چکا ہے اس بار آن لائن ٹیسٹ ہوگا اس بار برانچ سپیسیفک ٹیسٹ ہوگا ریلوے نے system اس بار بدل دیا ہے تیاری آپ کو الگ کرنی ہوگی مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو فائنل سیلیکشن چاہیے تو آپ کو رر بی جی کا کورس موڈل ہی جوائن کرنا ہوگا آپ کو رر بی جی کا ہی کورس موڈل تیاری کرنی ہوگی تب ہی آپ کو فائنل سیلیکشن ملے گا سیلیکشن ملے گا آپ جو بھی میڈیا میں اڈاوٹ کر رہے ہیں اپنے پریپریشن کے لیے آپ کچھ پائنٹ کا بلکل کیجئے کہ وہاں پس جو بھی فیکیلٹی آلیبل ہیں مطلب کہنے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں کمانڈنگ رکھ رہے ہیں کی نہیں رکھ رہے ہیں یہ آپ کو وہاں پر بلکل گور کرنا ہوگا وہاں پر جو جس بھی پیٹ فارم کو آپ یوز کر رہے ہیں وہاں سے ریزنٹ کتنا آیا ہے یہ آپ کو وہاں پر گور کرنا ہوگا اور سب سے مین بات جیسے میں نے آپ کو بولا کیا ہے اس کا کی پوائنٹ ہے ہمارا ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہی کی پوائنٹ ہے تو آپ کو دیکھ نا ہوگا کہ جو ایکسپرٹیز فیکلٹی ہیں انجینیرنگ برانچز کی وہ جس پریٹ فارم پر آبلیبل ہیں ہم اس پریٹ فارم کو جوائن کریں ایزامپل کے لیے یدی میں ایلیٹریکل کا سوڈنٹ ہوں تو مجھے دیکھنا ہے کہاں پر ایلیٹریکل کی بیس فیکلٹی آبلیبل ہے جیدی میں میکنیکل کا ہوں کہاں پر میکنیکل کا بیس فیکلٹی آبلیبل ہے جسی پر برانچ کے لئے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی میں بیس فیکلٹی کے لئے بول رہا ہوں میرے کہنے کا مضلہ یہ ہے فیکلٹی وہ جس کا اس برانچ میں کام سے کام پانچ سال سے ادھیک کا ایکسپریئنس ہو فیکلٹی وہ جس کا کام سے کام اس نے اچھے لیول کے ایزامینیشن کلیئر کیا ہو چاہے اس نے پی ایس 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 کلیئر کیا ہو چاہے اس نے ایس 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 یا کیا ہو یا پھر اس نے خود ریل وے کا ایزام کلیئر کیا ہے تو جہاں پر ایسے 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 آپ وہاں پر اپروش لے سکتے ہیں جو ایسے آیا تو کورس لانچ کر دیے کیونکہ وہاں پر آپ جائیں گے تو ان کا جو موٹو ہے وہ تو فلفل ہو جائے گا لیکن جو آپ کا موٹو فلفل نہیں ہونے مالا کیونکہ اس ایسے اگزام کا میں پورا کی پوائنٹ فیر سے بولوں تو وہ ہے آپ کا ٹیکنیکل سو یہ سارے پوائنٹ کو آپ اوگزر کیجئے دھیان سے آپ سمیت دیجئے اپنا اس کے پر انلیسس کیجئے اور اس سارے بات ہماری ٹیم کو لگا کہ ہمیں آپ کے شیئر کرنا چاہیے جو بھی کینیڈیٹ بھارت کے جس بھی ریجن میں آپ لگ ابلیبل ہیں اور آپ مجھے معلوم ہے کہ ابھی بھارت میں کنڈیشن کیا چل رہا ہے اور یہ ایک ایک گولڈن اپورچنیٹی ہے ریلوے جیئی کے ایگزامینیشن آج سے لگ بک تین سے چار سال پہلے ہوئے تھے اور بھوش میں کم ہوگا اس کانسر تو بھوش میں چھپا ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بول سکتا ہے لیکن جو آج ہمارے پاس موقع ہے اس کو ہم ہاں سے جانے نہ دیں اور یہ ایک بہت سنہیرہ موقع ہے کیونکہ اس بار جو یہ ایگزامینیشن ہے یہ پورا ٹیکنیکل بسیس پر کر دیا ہے یدی ہماری ہمارے برانچ میں کمانڈنگ ہے تو ہمیں جنئر انجنئر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے سارے پوائنٹ کو ڈیپلی ایلیسیس کیجئے اور ایک رائیڈ سپورٹ آپ کمینٹ باکس میں بلکل اپنے پوائنٹ اپنے ویوز منشن کیجئے آپ ہم سے اور کیا چاہتے ہیں اس کے ایک ورک کریں گے ٹھیک تو اپنے پورے میکزم ایفورٹ سے جتنا بھی سمیہ ارپس ایفورٹ ہے میکزم ایفورٹ سے تیاری کیجئے اور فنر سیلیکشن لیجئے اور اس سیلیکشن میں جتنا بھی ٹیم اور اپنے سپورٹ کر پائے گی ہم بلکل ابلیبل ہیں اکی سو آل بیری بیسٹ فور آر بی جی 2019 تینک یو بیری مچ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کریں اور اگر آپ ہمارے موسیقی